اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سے امید کرتا ہوں آپ سے خیریر سے ہوں گے دوستو آج میں جو آپ لوگوں کو جس ٹوپک پر ویڈیو بنا کے بتا رہا ہوں کافی لوگ اس ٹوپک پر چاہ رہے تھے کہ ویڈیو بنے بھی پہلے ہی میں بنا چکا تھا دو تین دفعہ تو میں نے سوچھا ایک جو نیو سبسکرائبر ہیں ان کے لیے ویڈیو بنائی جائے تو ٹائٹل دیکھ کے تو آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوا تھوڑا بوت کے کہ کس ٹوپک پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں پرائگنٹ بگیوں کے لیٹیٹ میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو دو سے تین مہینے کی بگنیاں جو پرائگنٹ ہوتی ہیں ان کا مطلب میں بتا رہا ہوں کہ ان کا کنفرم کیسے کریں کہ وہ پرائگنٹ ہے کہ ان یہ خاص طور پر جو سیکنڈ ٹائم کی پرائگنٹ ہوتی ہیں جو مطلب فرس ٹائم ڈیلیوری کر چکی ہیں ان کا فرس ٹائم میں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ جب پرائگنٹ ہو جاتی تو اس کے بعد ان کی نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں مہینے ڈیڑھ مہینے میں بیس دن میں باقی جو سیکنڈ ٹائم کی بگیاں ہوتی ہیں پرائگنٹ ان کا میں بتاتا ہوں کہ ان کا کیونکہ وہ تو مطلب اپنا دودھ وغیرہ جانا سکا چکتی ہیں مگر پھر بھی جنات خوانہ ان کا وہی ہوتا ہے تو پتہ نہیں لگتا ہے تو سیکنڈ ٹائم میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں نے سوچا کہ آپ لوگ ساتھ شیئر بھی کر دوں اور میں نے خود بھی ہمارے انڈ میں سوچا ہوا تھا تو کافی دوست بھی جنات کمنٹ کر رہے تھے کہ مطلب کافی دوستوں کی بگری آتی وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بگری سیکنڈ ٹائم گروس ہوئی ہے مگر اس کا کنفرم نہیں ہو رہا کتنے دن میں کنفرم ہوتا ہے تو میں پہلے بھی ویڈیو ایک بنا چکا ہوں کہ دس دن کی گروس ہوئی بگری کیا نشانی ہوتی وہ مطلب 50% ہوتا ہے 50% ہوتا ہے کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی اب یہ مشہلہ سے میری سیکنڈ ٹائم جو نا یہ کروس ہوئی ہے فرس ٹائم جب دیلیوری ہوئی تھی آپ سب بھائیوں نے دیکھی بھی تھی اس کی دیلیوری کی بھی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے کیٹس کی بھی اس کی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے میں دسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا جو بھائی دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ بھی سکتے ہیں اوپر آئی ویڈن میں بھی لنک دے دوں گا اس کی جو فرس ٹائم جاتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اب اس ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں ویڈیو کی ساتھ جڑے رہیے دوستو سب سے پہلے آپ لوگ انہیں جائے بگری کو آپ جب تین مہینے پر یا دھائی مہینے بگری آجائے گی اس کے آپ کو پیٹ سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ پرگنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں اس کے پیٹ سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ بگری پرگنٹ ہے جو مطلب نہ آپ پیچھاننے والا بندہ نہیں بھی ہوگا تو وہ دیکھ کے اندازہ آگا ہے دوسری بات آپ نے پھر بھی کنفرم کرنا ہے تو آپ نے اس کے دونوں میں سے کوئی بھی سیٹ پہ آپ نیچے کی طرف اسے ہاتھ رکھیں گے تو یہاں پر دینا ہلکی ہلکی سے آپ کو ایک چوبن سی مطلب اپنی احتیلی پہ محسوس ہوگی تو بچے ہی ہوتی ہے کسی بگری کا اس سیٹ سے ہوتے ہیں کسی بگری کا اس سیٹ سے ہوتے ہیں تو آپ کہیں پہ بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں اس طرح کہ آپ کو چوبن سی ہوگی تو وہ مطلب ایک بچے کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہاتھ لگا جائے دوسری آپ نشانی جا دیکھ سکتے ہیں اب یہ آپ ہوانہ دیکھ رہے ہیں یہ مطلب سوک جک ہے جو بلکل بھی دودھ نہیں ہے یہ آپ دیکھیں تو کافی بھائی اس سے بھی پریشان ہوتے ہیں کیار بگری نے دودھ سکا دی ہے اب وہ کب مطلب جائے نا اس کا مطلب ہوگا دودھ اتارے گی ہفتہ پہلے اتارے گی ڈیلیوری سے یا دو مہینہ پہلے اتارے گی تو یہ بات میں آپ لوگوں بتا دوں یہ بریڈ کے اوپر کافی ڈیپینڈ کرتے ہیں کچھ بریڈ ہوتی ہیں جو ایک ہفتہ پہلے دودھ اتار دیں کچھ بریڈ ہوتی ہیں تو ڈیٹ سے دو مہینہ پہلے اتار دیتے ہیں اب جو یہ بکری سے میں نے ایکسپریئنس لیا ہے اس بکری سے یہ ایکسپریئنس آئے کہ ابھی تک یہ تیسرے مہینے پہ تین مہینے سے پلس ہو گئی ہے مگر پھر بھی اس نے دودھ جینا اپنا مطلب وہ تھنوں میں جینا کھیری نہیں چھوڑی اپنے مطلب وہ کومیل ٹیپ کو ہوتے وہ نہیں چھوڑے یہ جو بریڈ تھی یہ تقریباً ڈیٹ سے دو مہینہ تین مہینہ پہلے جینا اپنے تھنوں کو بھر دیتی تھی اور اس کے اندر جینا کومیل چھوڑ دیتی تھی تاکہ پھر وہ رہتا تھا کافی ٹیپ اس بکریوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو رہا ہے کہ وہ بکری جینا میری پیلے دودھ اتار دیتی تھی یہ بکری جینا ابھی تک اتارا نہیں ہے تو یہ تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ آفٹا ڈیٹ آفٹا پیلے جینا باقی ان بکریوں کا یہ ہوتا ہے جو بکریوں تھنوں میں نہیں اتارتی وہ اپنا چڑھا بنا رہی ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنا اڈر جینا پورا بنا رہی ہے پروپر طریقے سے اور کوئی اس میں مطلب کمی نہیں چھوڑی باقی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ پیڑ کی پوزشن دیتا ہوتے ہیں باقی جب بلکل قریب آ جائے گی اس پر اس ٹیم بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا جب مطلب ڈیلیوری میں ہفتہ رہ جائیں یا پانچ دن رہ جائیں تو وہ بھی میں نشانیاں بتاؤں کافی بھائیوں کو یہاں کی پتہ بھی ہوں گی کہ اس سیڈ پہ یہ گیپ آ جاتے ہیں تم کے پاس تو وہ میں کمپلیٹ اس کے اوپر ویڈیو بناوں گا اس ویڈیو میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں جو ڈائی سے تین مہینے کی پریگنٹ بکریوں ہیں میں ان کو کیا خوراک دے رہا پڑا کافی لوگ بولتے ہیں کار کھل نہیں دو چوکر نہیں دو روٹی نہیں دو اس سے یہ ہو جائے گا بکری بچہ بھیک دے گی یہ بھیک دی سب جھوٹ ہے کچھ بھی آسانی ہوتا ہے میں نے خود ایکسپرینس لئے ہاں جب برائی آئی ہو تو کسی طریقے سے بھی آ جاتی ہو چاہے آپ سونا بھی کھلا دیں تو بچے جنہاں گرانے ہوں گے گرانے ہوں گے تو میں نے یہ دونوں بکرییں گروس کروائی تھی وہ میری نہیں رکی ہے یہ رک گئی ہے وہ اب دوبارہ دینا گروس ہونے کے مطلب اس پر پریڈ پر آ رہی پڑی ہے تو انشاءاللہ اس کو پھر جب گروس کر رہا ہوں تو آپ لوگ اکثر کمپلیٹ ڈیٹیل شیئر کروں گا باقی خوراک کا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ خوراک میں اس وقت کیا دے رہا ہوں میں دوپیر کے ٹیم پر ملے صبح صبح ان کو ہرا گانس مل رہا ہے اس میں لوسن ہے مکعی ہے سوکا گانس ہے یہ تینوں چیتے دنر صبح صبح ان کو مل دی دوپیر کے ٹیم پر ان کو مل رہا ہے کھل چنہ جاؤں گنتم گنتم کا دلیا چوکر یہ سب جانا کمپلیٹ مکس کر کے میں ان کو دیا ہوئی مشہلہ سے کمپلیٹ اپنا دیوہ کھا گئی اس کا بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی مشہلہ سے جانا کمپلیٹ اس نے کھا چکی ہے تھوڑا سے رہی کہ اب کھا رہی اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے بلکل ان سے جانا ایکٹیو ہیں اور صحیح ہیں یہ سہت مند دماشرلہ صاحب اندازہ لگا سکتے ہیں دوسرا میں آپ لوگوں کو ایک دو چیزیں بتا دوں کہ بچے کو اندر جانا منرلز کی ویٹامینز کی بہت ضرورتی ہے بچے اندر جانا یا تو کمزور پیدا ہو جاتے ہیں یا معزور پیدا ہو جاتے ہیں یا تو پھر بکری جانا اس کے اندر ایسی کمیاں آ جاتی ہیں جو بچہ ڈیلیگری نہیں کرتا ہاتی اور بچہ بیٹ میں ہی رہ جاتا ہے بس وہ سارا سوپ جاتے ہیں وال وال اس کے سوپ جاتے ہیں بگری بھی تیت ہو جاتی بچہ بھی تو کھل سے آپ لوگوں کو یہ ہوگا بگری کو پروٹین ملے گا بڑھنے میں وہ ہوگا بگری کی چنہ گاؤں جاؤں اور اس سے بھی جانا کافی ان کو جانا منرلز بڑامینز ملتے رہتے ہیں پانی کی کمی ان کی پوری ہوتی رہتی ہے دوسرا ساتھ ہی ساتھ آپ نے جب ونڈا وغیرہ دے دیں اب تو سردیوں کا ٹائم ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے دپیر کے دو پہلے ٹائم پہ آپ نے ان کو جو پریگنٹ ہے تین مہینے کی پریگنٹ ہے ان کو جانا تقریبا جانا آپ نے دیسی گی لینے اس کو دس سے بارہ ایمیل جانا ایک دو دانچ کی اگر پٹ پریگنٹ ہوئی بھی ہیں چار دانچ کیے تو آپ نے دس سے بارہ ایمیل سے سٹارٹ کرنے اس کو اور پھر اس کو جانا آپ نے ہستے ہستے جب وہ بگری چار ساڑھے چار مہینے پہ آجے تو بیس ایمیل تک لے جائیں اس کو اس کے اوپر لائیں آدھی کریں شروع شروع میں تھوڑا تنگ کرے گی پھر انشاءاللہ ہستے ہستے جانا وہ آدھی ہو جائے گی دیسی گین کو دیتے ہیں جس بھائی کو دیسی گی نہیں مل پا رہا ہے وہ نورمل ڈالٹا والا گی لے کے یوز کریں اگر آپ ڈالٹا گی بھی یوز نہیں کر پا رہے تو آپ سرسوں کا تیل یوز کر سکتے ہیں مگر سرسوں کا تیل اس وقت سردی ہیں تو اس میں تھوڑا ان کو سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے کہ تھنڈ وغیرہ لگ سکتی تو کوشش کریں گی کا استعمال کریں مگر گی کا دوپیر میں استعمال کریں تاکہ وہ گرمی میں اندر لپیڈ بن کے چلا جب اندر آت میں آپ دیں گی دیسی گی یا کوئی بھی گی دیں گے تو وہ تھنڈ کی وجہ سے گلے میں جم جائے گا پھر ان کو خاصی لگ جائے گی اس وجہ سے آپ کوشش کریں دوپیر میں جب گی دیں گی دنے کے بعد آپ جاندہ بدنا چاہتے ہیں تو آپ اگر آ دینا کوشش کریں گیلہ آگے نہ دیں جس طرح میں اندر دیا हوئے یہ میں گی سے پہلے دے رہا ہوں گیلہ آگے پانی کا سوکا دانہ آپ سوکا دانہ سونہ سوکا دے سکتا ہے باقی گیلہ کر کے آپ کوشش کریں نہ دے یہ میں خوراک دے رہا ہوں دوبیر میں رات میں پھر میں ان کو کھل ہٹا دیتا ہوں کھل مائنس کر دیتا ہوں پلس میں اس کے اندر دینا یہی دانہ چنے کا مکس ہوتا ہے دانہ میرا بنا ہوا ہوتا ہے چھلکہ اس میں ہوتا ہے گندم جاؤں اور گندم کا دلیا یہ مکس ہوتا ہے چوکر ہوتا ہے تھوڑی بہت اس کے اندر میں تیلی جسے آپ تیلی بھی کہتے ہیں جو بڑے جاندروں میں بھی زیادہ یوز کی جاتی ہے گندم کا بھورا بھی ہوتا ہے وہ میں تھوڑا بہت ایڈ کر کے ان کو ہلکا سا پانی چھڑکے تاکہ ان کو ٹھنڈ بھی رات نہیں لگے اور دانہ بھی تھوڑا خوش کو مطلب وہ آسانی سے اٹھائیں تو ان کو زیادہ پروبلم نہ تو وہ کمپیٹ مشاہلہ سے وہ بھی کھا لیتی ہیں اب یہ بھی کھا لیے اس نے بھی کھا لیے مشاہلہ سے جاندر فل ایڈٹے پہ اچھا حازمے کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جلدی سے چھوٹا سا ویڈیو لمبی ہو جائے گی حازمے کے لیے آپ ان کو یہ جائے نا جس سیٹ پہ آپ نے بکری بانی ہے ایک نمک کا لاوری نمک ملتا ہے ریڈ کلر کا وہ آپ تنگا دیں وہ خود چاٹتی رہیں گی تو اس سے پریڈنٹ بکریوں کو کوئی نقصان نہیں ہو دیتے رہے اگر بھائی جو بھائی نہیں تنگا سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں اگر لے کر آپ ونڈے میں بھی رکھ دیں گے تو ونڈہ کھاتے کھاتے وہ نمک چاٹ لگی تو اس کا حازمہ پروپر رہے گا باقی اگر نمک اگر نہیں دے سکتے تو آپ نورمل مکسٹر ملتا ہے وہ مکسٹر کے اوپر بھی میں نے کارمنیٹو مکسٹر ملتا ہے نورمل انسانوں کے میڈیکل سے ملتا ہے وہ آپ لے کے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کی بھی میں نے ویڈیو کمپلیٹ اس کی ڈیٹیل کے ساتھ بنائی گی اس کا بھی لینک میں دے دوں گا پوائنٹو پوائنٹ دے دوں گا اوپر نیچے ڈیلیوری کا بھی دے دوں گا اور کارمنیٹو مکسٹر کا بھی دے دوں گا تو آپ مکسٹر کا بھی دے دیں گا دیکھ کے سکرین شوٹ لے کے آپ آسانی سے پرچیس کر سکتے ہیں وہ مکسٹر آپ رات میں ان کو دیں جب کمپلیٹ خوراک وغیرہ صبح دوپیر شام کی دے دیں رات کی دے دیں اس کے بعد آپ نے رات میں دس سے پندرہ ایمیل ایک بکری کو مکسٹر دے دیں وہ خود بھی اس سینج کے ساتھ پی لیں گی کیونکہ میٹھا ہوتے تو وہ خود پی لیں گی تو میں نے سوچا آپ لوگ اس کی ڈیلیوری کی پریگننسی کی ویڈیو شیئر کروں کافی دوست پوزیشن پر مکلک سے یہ ابھی ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے اس کی اپ ڈیٹ جو ہوتی رہی گی چوار مہینے کیا آگے جو اپ ڈیٹ انشاءاللہ بس آپ لوگ دعا کریں گے خیریا سے اس کی ڈیلیوری ہو تو جو اس کی اپ ڈیٹ آتی رہی گی میں آپ لوگ ساتھ بلکل اینڈ تک جنہیں اس کی ڈیلیوری کی ویڈیوز وغیرہ جنہا آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا آپ لوگ پسند رہی ہوگی جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ نیو کوئی بھی ویڈیو آتی رہے جنہا آپ لوگ کو نوٹفیکیشن جنہاں ملتی ہے جو پسند ہے یہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں